عمران خان is is i mean میرا نکھال اتنی بڑی مقبولیت قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد کسی لیڈر کو پاکستان میں ملی ہوگی جو عمران خان کو ملی ہے اس وقت so آپ کا پلان یہ تھا کہ میں for the time being خاموش ہو جاتا ہوں آپ نے کہا ٹویٹ بھی میں نے خود نہیں کی اور پھر i'll resurface جس سکت مجھے لگے گا کہ حالات ساز کا میرا تو پلان کچھ بھی نہیں تھا ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی پلان سارے کرنا چاہتے تھے ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور وہ ساری چیزیں جو ہو گئی پھر election ہی لڑنے دیا election میں ہم نے nomination paper جمع کرائے یہاں پہ انتہائی مطلب دیکھو میرا nomination paper کے اپر objection آیا کہ آپ نے easy پیسہ account نہیں جمع کریا شو کیا آپ nomination paper جو ہے وہ reject ہو گئے اور اس کے بعد پھر judge جو تھا judge جو تھے one of the judges انہوں نے مجھے message دیا کہ یار یہ بڑی تمہارے میں انہوں کا میرا pressure ہے تو اب آپ میرے بانی کرو نہ یہ election لڑو کیا ضرورت ہے اور اپنا ایسے سختیاں ہوں گی تو آپ کے رابطے ہیں ستھ بانی بی ٹی آئی سے کسی کے طرح کہیں سے نہیں میرا ابھی اس وقت اگر آپ مجھے کہیں کہ آج رابطہ ہے تو وہ تو نہیں ہے لیکن جیل میں میرا ملاقات ہوئی دو بار دو تین بار ہوئی کیونکہ ای سی پی کا ہمارا election تھا پھر اس کے بعد جو ہے میں جب باہر آیا تو انتظار پنجوتہ کا مجھے phone آیا کہ خان صاحب ملنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا میں یہ بیلیں کروالوں اپنی تو پھر 47 cases ہیں ابھی تو اس کے بعد جب آپ کہیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سارے چلے گئے یہ جو دوسری اس وقت ہے رہو فصل تو میں نے جواب دینا کہ میں بیلیں کروالوں تو میں ابھی معاملات میں بھوکات لوں آ نہیں سکتا تھا نا اچھا جا نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا آپ کو لگا کہ پریشر آئے کا ملکات سے ہے آپ بیلنا ہو تو آپ باہر ہی ریسٹ ہو جائے تو وہ پھر ہم نے بیلیں کرانے میں لگے دس پندہ دن تو اتنی دیر میں پھر انہوں نے انہوں نے جا کے میں خلال رونا پٹھنا شروع کر دی کنہوں نے یہ جو رعوف حسن ہے شبلی ہے رعوف حسن شبلی آمد خان تائی رعوف حسن سے کہتے ہیں آپ کو زیادہ غصہ اس لی ہے کیونکہ you want that position تیکھو I'm far above from that position now I would never like to be secret information again تو پھر کیا مستہ رعوف حسن سے مجھے تو ہوتے کہ کیا ضرورت ہے مجھے آپ دیکھیں تو آپ عوضہ کیوں رکھتے ہیں عوضہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے recognition کے لیے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے Why would I become secretary information or for that matter any office لیکن رہوف حسن بہت پرانے ہیں پیوٹی آئے میں آئی تینک آپ کیانے سے پہلے کے ہیں ہاں میرا خلال درمیان میں نون لکھ میں چلے کیونکہ وہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں نون لکھ پہ کب گیا ہے دوزار آٹھ نو دس تین دو تین سال وہ نون لکھ کی میڈیا ٹیم چلاتے رہے تو وہاں پہ بھی پیڈ تھے یہاں پہ بھی پیڈ ہے سو یو دونٹ کنسیڈر ہم ایڈیالوجیکل ورکر نہیں بھئی اس وقت تو ہمارے سارے پھر اس کے بعد ہمارے کلچر کے اوپر بھی ایک ایڈوائزر تھا ایسے پی ایم تھا اس کے بعد بشمار آتے ہیں اس طرح تو آپ گورنمنٹ میں تو تیکنو کریٹس رکھتے ہیں تو آپ نے ٹھیک ہے تیکنو کریٹس رکھ لی ہے لیتا بات ہے بڈ آپ کو پارٹی میں لگتا ہے کہ تیکنو کریٹس نہیں ہونے چاہیے نہیں پارٹی میں ضرور تیکنو کریٹس ہونے چاہیے جو مشکل وقت میں کھڑا ہو جائے تو مشکل وقت کونزہ آیا ہے ان میں مشکل وقت نہیں آیا پارٹی اس طرح کوئی رپیزنٹ نہیں کر رہا تھا پارٹی کو انہوں نے بھی رپیزنٹ نہیں کیا 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 انہوں نے پارٹی میں مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن تو لیڈر لیس ہوا ہے اس ہی دفتر کے باہر حبلہ ہوا وہ تو ابھی ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد ہوا ہے وہ تو ابھی ہوا ہے میں نے تو بڑی مضممت کی ہے I think it's really terrible it should never have happened یہ تو نہیں کہ سکتے کہ انہوں نے contribute نہیں کیا یہ بات ہے کوئی contribute تو دیکھو وہ کیا ہے but he was paid for whatever he's contributed so it doesn't mean that I mean he should claim that as a voluntary work number one is this and number two is دیکھے یہ کہہ کہ یہ election یہ لڈیرشیپ لڈی ہے اس لڈیرشیپ نے تو کہیں یہ لڈیرشیپ نے لڈیرشیپ نہیں لڈا اس لڈیرشیپ نے تو لڈیرشیپ کا بیڈا گھر کیا لینڈ سلائیڈ وکٹری پاکستان کے عوام نے طریقہ انصاف کو دی ان الیکشنز میں لینڈ سلائیڈ وکٹری اور یہ لوگ جو ہے اس کے ریزلٹی نہیں سنبھال سکے کیا کرنا چاہیے تھا ان کو نو تاریخ کو آپ کو پارٹی ان سب کو اس دن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا انہوں نے کیا کہ جب نو تاریخ کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ الیکشن ریزلٹ جو ہے اس کے خلاف فوراں نحتجاج پہ جانا چاہیے تو یہ چونکہ شبلی حامد خان یہ دونوں سینٹ میں جو ہے وہ پہنچ چکے تھے اور رہو فحسن کا تو خیر بیچارہ کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا ہم نے پارلیمنٹ میں رول ادا کرنا ہے پارلیمنٹ آپ لوگوں کو جانے نہیں دے رہا تو آپ نے جا کے وہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں اب بھی پارلیمنٹ سے وک آؤٹ کرنا چاہیے اس وقت بھی دیکھیں پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے فارم فورٹی سیون کی پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کو تو کوئی ان کا گھر میں نے ایک پروٹیکشن ملتی ہے آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کرتے ہیں سائی دودھیا سنتی ہے پی ٹی پہ بھی چلتی ہے جو جیل میں وہ بھی سنتے ہوں گے وہاں میرا خیال ہے یہ اسی لئے اسی چکر میں تو چلانے نہیں دیتے کہ وہاں پہ خان صاحب جو ہے وہ تقریر نہ سن لیں یا چیز نہ سن لیں اس پر پی ٹی بی پارلیمنٹ تو آتے ہی نہیں وہاں پہ پی ٹی بی جو نیوز ہے وہ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے پھر یہ کر دیا پھر جب لیاقت چٹھے نے جو کمیشنر تھا پنڈی کا انہوں نے جب بیٹ چراہے یہ پھوڑ دیا سارا کی الیکشن کیسے ہوا ہے اور الیکشن کمیشنر نے کیسے جو ہے یہ دھاندلی کی ہے اور چیز رسٹس کا کیا اس میں رول ہے آپ اس کے بیچے ہی نہیں کرے ہوئے اس سے پہلے جو امریکہ کی ریزولوشن آئی ان کی پارلیمنٹ میں اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل لی بھی پریشر ڈالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں یہ کوئی تو کر رہے ہیں یہ تو اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں اس میں ان کا تو کوئی رول نہیں نا اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی اس وقت جو لڑائی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز لڑ رہے ہیں ان کا تو کوئی تو مطلب زلفی بخاری جو ہے آپ کا خیال ہے اس کو رہو بھلسن یا حامد خان ڈیکٹیٹ کر سکتے ہیں اب زلفی بخاری تو اپنا خرچہ کر رہا ہے بچارہ اپنے اس پر لگا ہوا ہے اسی طرح سے جو ایو ایس میں ہمارا عاطف ہیں یا برکی صاحب ہیں یا ہمارے یہ باقی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں ڈاکٹر آصف ہیں یہ جو سارے ہیں جبران وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو اپنے طور پر کر رہے ہیں اور ان کا تو تعلق عمران خان سے پی ٹی آئی سے لیڈرشپ کی وجہ سے تو نہیں ہے وہ تو پرانا ان کا ایک عمران خان کا ذاتی ان سے ریلیشنشپ ہے وقت وقت بریک کا we will be right back and welcome back تو لیٹس ایور بیک ان پی ٹی آئی ہے تو آپ کس کس کو واپس لانا چاہیں گے آپ کیا چاہیں گے کیا آئیڈیال سنیاہ دیکھیں political parties ایڈیشن پہ ہوتی ہے سبسٹیکشن پہ تو نہیں ہوتی نا جس نے آنا ہے واپس آئے جو کاموڈیٹ ہوگا اپنی صلاحیتوں کے اوپر پھر آپے لوگ دیکھ لیں گے کیسے کاموڈیٹ ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے ہیں اس وقت تو کوئی سٹریٹیجی ہے ہی نہیں دیکھو نا اس وقت تو آپ کو یہی نہیں پتا ایک دن آپ کہتے ہیں فائلزی سے اچھا ہے بڑا ہم نے اس کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کرنا دوسرے دن آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک دن جسٹس آمیر جو ہیں وہ آپ کے ہیرو ہو جاتے ہیں دو دن کے بعد آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک دن آپ لاہور آئی کورٹ کے ججز کے آپ مدہ ہو جاتے ہیں دو دن بعد خلاف ہو جاتے ہیں آپ کو ایک دن آپ جو ہے وہ جے یو آئی کے صرف قدم بڑھاتے ہیں اتاعت کے لیے دوسرے دن آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک دن محمود دچکزہی اور اسد کیسر کو آپ دیتے ہیں کہ یار جا کے کریں اگرے دن آپ ان کے پاؤں سے کارپٹ کھیج لیتے ہیں اس طرح تو سٹریٹیجی نہیں ہوتی جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں تو اگرے دن آپ کو سمجھ جائے کہ کیا کرنا ہے تو اگرے دیسیجن ہے پی ٹی آئی جیرمن ان سے کوئسشن ہوا اب گروپنگ واضح ہو چکی ہے آپ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو اپنی پی ٹی آئی کی گروپ کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی گروپنگ ہے یہ بھی عمران خان کو ہمیں مفضہ کر رہے ہیں مجھے اب بتائیں نا پی ٹی آئی میں یہ جو لوگ ہیں شاندانہ شہریارہ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے اس وقت کے پی کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں حلقوں کے ایشیوز ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں سارے کے پی کے لوگ کا بھلک کر رہے ہیں کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے جھگڑے کیا ہیں دو تین جھگڑے ہیں نا ایک تو دیکھو رہاں ان کی پارٹسپیشن کا پرابلم ہے مثلا شہریارہ افریدی ہے جنید ہے علی محمد خان ہے یہ لوگ بڑے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں عمران خان کے وہ کہتے ہیں ہمیں ملاقات نہیں کرنی جو کے لیے ہم نہیں جاتے تو یہ گروپنگ تو نانا ہوئی ہے تو گلا ہوا وہ تو ان کو ویسی ملاقات کے لیے جو ہے وہ جانا اجازت ہونی چاہیے ان کی ملاقات ہونی چاہیے انپوٹ ہونا چاہیے جنید جیسے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں جزباتی لوگ ہیں بڑے عمران خان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیسے پیچھے جو ہے وہ کریں ان کو تو آپ کریں دوسرا یہ جو ہو گیا مسئلہ ہو گیا یہ افضل مروت وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا یہ وہ ان کے تو مسئلے ہیں اپنے ہلکوں شلکوں کے ان کے تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں ان کو کیا کر رہا ہے بلا بلوگ ہے